دیکھو دیکھو کون آیا جے بین جے بین ناریت تقبیل بہنشترہ 139 تیتاف بہنشترہ 139 تیتاف کہ میں آپ کا شکریہ دا کروں میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں یہ ایک انتخابی جلسہ ہے اور منلس اتحاد المسلمین کی جانب سے تین بہترین امیدواروں کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے میں آپ سے گزارش کرنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ ان کو نا صرف اپنی دعاوں سے بلکہ اپنی اوٹوں سے بھی ان کو نوازیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ منلس کے امیدواروں کے حق میں اکیس اکٹوبر کی صبح اپنے گھر سے نکل کر اپنا ایک ایک اوٹ کا استعمال کرئے اور اپنی پارٹی کو کامیاب کرئے اپنی آواز کو مہاراشترہ کی ویدھان سوا میں بھی جائیے اپنے اتحاد کا ثبوت دیجئے اپنے سیاسی شعور کا ثبوت دیجئے یاد رکھئے کہ یہ ایک اسمبلی کے انتخابات ہیں اور آپ کسی بھی طریقے سے غفلت کا شکار نہ ہو میرے عزیز دوستو اور مزرگو میں پچھلے کئی دن سے مہاراشترہ کے مختلف مقامات پر مندلس اتحاد المسلمین کے انتخابی مہم کے سلسلے میں میں جا رہا ہوں اور اپنی انتخابی مہم کو چلا رہا ہوں آج شولہ پور کو مجھے آنے کا موقع ملا اور کل یہاں سے پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں جاؤں گا بیڑ کو جالنا ناندیڑ پر بھنی اس کے بعد ناکپور پھر ناکپور سے نکل کے ایک اور چکر بمبئی مالے گاؤں اور انگاباد پھر پلٹ کے شولہ پور کو آنگا انشاءاللہ تو اگر ہمارے دشمن یہ سمجھ رہے ہیں اگر ہمارے یہ دشمن یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ایک ہی مرتبہ شولہ پور کو آ رہا ہوں میں پھر سے آنگا انشاءاللہ اور اللہ نے چاہا زندگی نے وفا کی تو بار بار شولہ پور کو آتا رہوں گا اور آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اپنی بات کرتا رہوں گا یقینا یہ میرے لیے بائز عزت اور بائز فخر کی بات ہے کہ ایک دیوانے سے آپ اتنی محبت کرتے ہیں اور اپنی جماعت کو اتنا بے انتہا چاہتے ہیں میں آپ کا شکر گزار ہوں میرے عزیز دوستو اور بزرگو بزرگانِ ملت میں آپ کے سامنے چند باتیں اختصار کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے لیکشن میں جیسا کہ میں نے آپ کا شکریہ جا کیا کہ آپ نے اپنے اوٹ کا استعمال کیا میں اسی جگہ پر کھڑے ہو کر آپ سے کہہ رہا تھا کہ متحدہ اپنے اوٹ کا استعمال کریے اور کسی بھی طرح اپنے اوٹ کو منتشر ہونے مت دیجئے مگر میری بات سے بہت سے لوگ متفق نہیں تھے میں اس گفتگو میں اس تخریر میں آپ سے کہے چکا تھا کہ فرخہ پرستی کا مقابلہ اب کانگریس انسی پی نہیں کر سکتی میں آپ سے بار بار پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ دیکھو یہ الیکشن بی جے پی کو روکنے کا ہے مگر آپ نے اس کا کچھ اور مطلب نکالا بعض ذمہ داران نے یہ فیصلہ لیا کہ نہیں نہیں یہ اصد الدین او ایسی تو جذباتی تخریر کر کے چلے جاتے ہیں مگر میں ہمارے بزرگوں سے بڑے اخلاص کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کو میری یہ گفتگو اگر آپ کے دل کو ٹھیس پہنچا رہی ہے تو آپ مجھے اپنا سمجھ کر ماف کر دیجئے مگر میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کیا ہوا پارلیمنٹ کے الیکشن میں تین سو چھے سیٹ پر بی جے پی کامیاب ہو گئی اس کا ذمہ دار کون ہے بتائی آپ آج ہم سب کو یہ بات گھرائی سے سوچنے کی ضرورت ہے اور اگر پارلیمانی انتخابات کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہے گا کہ سیکلورزم کے نام پر اوٹ لینا ہے سیکلورزم کے نام پر اوٹ دینا ہے تو میں ان لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ میرے بھائی ہمارے وطن عزیز بھارت کا سیکلورزم اب کسی دواخانے میں ونٹی لیٹر پر آخری سسکیاں لے رہا ہے اب سیکلورزم بستر مرک پر پہنچ چکا ہے اگر آپ آ کر دوبارہ مسلم اخلیت ہمارے دلید بھائیوں سے ہمارے دنگر سماج کے بھائیوں اور بہنوں سے کہیں گے کہ سیکلورزم کو زندہ رکھنا ہے تو میرے بھائی ہم نے ستر سال اس مریض کو بہت دوائیں دی صرف ہم نہیں دوائیں دی اسی کو ہم نے زندہ رکھا اب ستر سال کے بعد اس میں بہت سی بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں جو ہماری وجہ سے نہیں تمہاری وجہ سے اس میں بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں یہ ان کی غلطیوں کی وجہ سے آج سیکلورزم پنٹی لیٹر پر ہے اور میں ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر بی جے پی تین سو سیکھ پر کامیاب ہوئی کانگریس پچپن سیکھ پر کامیاب ہوئی یہ آپ کے لئے واضح پیغام ہے اخلمن کو اشارہ کافی ہے تین سو کے اوپر موڈی لاتے ہیں اب کانگریس پچپن پہ یا کتے پہ نہیں مالو میرے بھائی ابھی تو آپ ذرا ہوش کے ناخن لو کم سے کم اب تو میری بات کا یقین کرو اور اکیس تاریخ کو ایک ہو کر اپنا ایک ایک اوٹ استعمال کرو کانگریس پارٹی یاد رکھو آپ اب کانگریس پارٹی نہیں اٹھنے والی ہے اگر دنیا کا سنیے میری بات کو اگر دنیا کے بہترین حکیم کو بھی لایا جائے گا اور حکیم صاحب سے بولیں گے کہ خمیر پخ پخی بنا کر کھلاو تو بھی نہیں اٹھنے والی ہے کانگریس پارٹی دنیا کا بہترین حکیم بھی آ کر اگر وہ حکیم کسی نامرد کو دوا دے دے گا تو نامرد مرد ہو جائے گا مگر کانگریس کو فائدہ نہیں ہوگا تو اسی لیے میں ہمارے جو دشمن کانگریس کے ہیں جو اگر یہاں چھپ کر میری بات سن رہے تو پیارے اپنے کان سے تھوڑا میل نکال لو اور میں جو کہہ رہا ہوں میری بات سن لو اور اگر تم کو مرد مجاہد بننا ہے تو میرے پاس دوا ہے میں دوا نیرے تیجاب وہ تم سے نہیں ہونے والا ہے اب کانگریس پارٹی اور راشتہ وادی کانگریس کی وجہ سے ہی دوبارہ نریندر موڈی ہندوستان کے وزیراعظم بنے ہماری وجہ سے نہیں بنے اور اگر کوئی اس بات کا انکار کرتا ہے تو میں چیلنج کر رہا ہوں کسی بھی جگہ پر تم تیہ کر لو میں بحث کرنے تیار ہوں اور خدا کی خسم تم تین منٹ میں اپنے چپل سر پر رکھ کر بھاگو گے میں کیوں کہہ رہا ہوں سنو آپ الیکشن ہو گئے پارلیمنٹ کے ڈلی میں ایک تنظیم ہے جس کا نام سی ایس ڈی ایس ہے اس تنظیم نے ہندوستان کے ہمارے بھارت کے پارلیمانی الیکشن کے بعد ڈیٹا بنا کر دیئے کہ ہر مذہب اور ذات کے لوگوں نے کتنا اوٹ ایک پاٹی کو دیا انہوں نے یہ کہا کہ دو ہزار چودہ میں سینٹیس فیصد ہمارے ہندو بھائی اور بہنوں نے بی جے پی کو اڑ دیا نے موڈی کو اڑ دیا دو ہزار انیس میں وہ سینٹیس فیصد سے چوموالیس فیصد ہو گیا سینٹیس سے چوموالیس فیصد ہو گیا یہ میں نہیں بہت رہا ہوں ڈلی کی ایک تنظیم ہے سی ایس ڈی ایس اس کا نام ہے یعنی چودہ سے پانچ سال میں ہمارے ہندو بھائی اور بہنوں نے پانچ فیصد زیادہ بی جے پی کو موڈی کو اڑ دیا اور وہ یہ بھی بولتے ہیں کہ دو ہزار چودہ میں چھ فیصد مسلمان اڑ دیئے تھے بی جے پی کو انیس میں بھی چھ فیصد دیئے تو ہمارا کانٹا جو ہے اتے پیچھ ہے اب چھے کا نمبر معلوم نہ کس کا ہوتا چھے کا وارے گراؤنڈ سے بولتے تھے وہ چھے ہے مگر یہاں سینتیس سے چوالیس ہو گیا میں ذمہ دار ہوں کون ذمہ دار ہے پھر اس کا میرے بھائی یہ ڈیٹا ہے یہ آداد و شمار ہے اور آداد و شمار جو ایکسپرٹ بناتے وہ جھوٹ نہیں بولتے بازابتہ پورے ہندوستان کے پانچ سو چالیس پارلیمانی سیٹوں پر وہ لوگ بیٹھ کر کام کر کے یہ بات نکالے اب کانگریس پارٹی سے ہم پوچھنا چاہرے آپ کا اوٹ کہاں گیا اچھا کانگریس پارٹی کو جتنے مسلمان جتنے اوٹ پڑے پورے ملک میں شاید گیارہ کور کے خریب کانگریس کو کل اوٹ پڑے میں ذمہ داری کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کو تکلیف ہو رہی مجھے بھی تکلیف ہو رہی کہ گیارہ کوروں جو کل اوٹ ملے کانگریس کو پارلیمنٹ کلیکشن میں اس میں سے ستر فیصد اوٹ مسلم اخلیت کے ہے ستر فیصد مسلم اخلیت کے تو آپ کا معاملہ یہ ہے کہ نہیں اس کو ہی دینا نہ انہوں ہی ہے نہ کانگریس ہی ہے نہ باوہ کو دینا اب باوہ ہار گئے تو بیٹی کو دینا ارے کب تک دیں گے تم نہرو سے دیتے آرے کانگریس کو نہرو کو دیئے شاستری کو دیئے اندرہ گاندی کو دیئے راجیب گاندی کو دیئے ہاں منموہن سنگھ کو دیئے راہول گاندی کو دیئے ارے میرے بھائی کیا تم کو اس لیے تم دنیا میں آئے کہ بس ان کو یوٹ دینا تم ایک مرتبہ میرے کو تو بھی یوٹ دو نا ایک مرتبہ دو پورے مل کے دو دیکھو انشاءاللہ مہراشترہ میں کین خلاف برپا کر دیں مگر ہوتا کیا کہ یہ جو سنارے مارنے والے ہمارے بچے ہیں جو میرے کو دیکھ کر پتن کی کھیج کا بنیزارہ بتا رہے ہیں میرے بھائی آپ ان بچوں کا ساتھ بھی تو دو نا آپ ان نوجوانوں کے سر پہ ہاتھ بھی تو رکھو ان بچوں کو بولو ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بولو کہ بیٹا میں تیری دل کی دھڑکن کو محسوس کر رہا ہوں اب تو اپنے دل کے اوپر کام کر ہم تیرے ساتھ ہیں یہ حقیقت ہے پورے مہراشترہ میں ایک سیٹ پہ کانگریس نہیں جیتی کئی پر نہیں جیتے تو ہارنے کے بعد پہلا جملہ کیا نکلتا اویسی کی وجہ سے ہارے ارے کب تک تم میرے کو مرد بنائیں گے میں مرد ہوں مانو مجھے مگر تم کیا ہے پھر تم کیا مخنص ہے نہیں اویسی کی وجہ سے ارے تمہارا کو دم نہیں ہے بولنے کے لیے کہ ہم موڈی کی وجہ سے ہارے تم نہیں بولتے اس کا نام کیونکہ اس سے تم کو ڈر ہے اویسی سے ڈر نہیں ہے تم جا کے بولیں گے نہیں اس کا نام لے کے نہیں بول سکتے کہ موڈی کی مقبولیت کی وجہ سے ہم ہار گئے تو بولیں گے نہیں ایک شیروانی آئی تھی اوٹ کاٹ دیا ارے ذرا یقین تو کرو کہ تم میں کبھی گریبان میں جھاک کر دیکھو کہ تم میں کتنی غلطیاں ہیں کتنی گندگی ہے کتنی کمزوریاں ہیں کتنی برائیاں ہیں مگر تم اپنی گردن تمہاری تی موٹی ہو گئی کہ رسی جل گئی مگر بل نہیں گیا گرے تو گرے میری تانگ اوپر یہ کانگریس باٹی کا معاملہ ہے پورے آؤٹ ہو گئے پورے مہاراسترہ سے کلین بولڈ ہو گئے اور اگر آپ میرا ہمارے بڑے بھائی پرکاش امبیٹ کر صاحب شمر آلائنس نہیں الگ بات ہے مگر اگر صد فیصد پورا ان کوٹ پڑ جاتا تو یقین ان وہ ایمپی بن جاتے تھے مگر کیا ہوا اب آج کے جلسے کے بعد یہ جو کانگریس کے ہمارے دشمنہ ہیں صبح فجر کی نماز پر شروع کریں گے وظیفہ تو نہیں پڑتے یاسین نہیں پڑتے نماز پڑتے کی شروع کرتے کل آئی تھے انہوں سنے آکے یہ بات بول کے چلے گئے اپنے کچھ کرنا ہے دیکھو بچانا ہے کانگریس پارٹی کو ارے کیا تم کیا گلے میں تمہارا پٹا پڑا ہوا ہے غلامی کا کب تک آپ بچائیں گے آپ اب نہیں بچا سکتے ان کا شروع ہو گیا انہوں خود تیار نہیں ہے لڑنے کو اللہ کس کی مدد کرتا اللہ ان لوگوں کی مدد کرتا جو اپنی مدد کے لیے مدد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں تو انہوں جو ہے اپنی کھڑے ہونے کا نام ہی نہیں ہے اچھا پھر ہم کو بولتے انہوں اوٹ کاٹے اوٹ کاٹے میں کانگریس راشتہ وادی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ مجھے بولتے میں بی ٹیم ہوں میں سی ٹیم ہوں کیا کیا بولتے نہیں مالوں بولو مگر یہ بتاؤ تمہارے پورے کے پورے ملے جا کے بی جے پی میں بیٹھ گئے شیف سینہ میں بیٹھ گئے اب ہمارے کینڈیٹ کے خلاف جو شیف سینہ کا ہے وہ کیا منیلس سے گیا کانگریس سے گیا کان سے گیا بولو تو انہیں کیا تھا بھائی کانگریس میں گیا تو کیا نیک تھا اب پھرخہ پرست ہو گیا انہیں ارے انہی کا ان کے دماغ میں جو فطور بڑھا ہوا ہے ان کی پارٹی سے کود کے وہاں چلا گیا ہونے پورے ان کے سٹنگ ایمیلے شیف سینہ بی جے پی میں بھاگ گئے ان کا خود ممبئی کا صدر نیروپم کہتا ہے کہ اب ہم دو تین سیٹی جیتیں گے باقی پر زمانت بھی نہیں بچا پائیں گے انہوں خود کہہ رہا ہے میں نہیں بور رہا ہوں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اپنا اوٹ خراب مت کریے میں ہمارے کانگریس کے دشمنوں سے بور رہا ہوں اوٹ خراب مت کرو اور میں آپ سے عرض کر رہا ہوں میں مسلم اقالیت سے ہمارے دلیت بھائیوں سے جو ہندوستان کی سیکلرزم پر صحیح سیکلرزم پر اٹوٹ بھروسہ کرتے اس پر یقین کرتے ان سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے اوٹ کو ضائع مت کرو اور اگر کوئی آکے یہ بول رہا کہ نئی مندلس کے کھڑے ہونے سے انہوں جیتے انہوں جیتے میرے بھائی اب ہو گیا آپ کچھ بھی کرو انہوں جیت رہے آپ کچھ بھی کرو بی جے پی جیت رہی اسی لئے ہم کیا بول رہے کہ جب وہاں پر سینتیس سے چونوالیس ہو گیا تم کیا آپ شولاپور میں ایک تین سیٹ کامیاب نہیں کر سکتے مندلس کے لئے تین سیٹ نہیں کامیاب کر سکتے آپ نریندر موڑی ہندوستان میں نوٹ بندی کرے پورے غریبہ برباد ہو گئے جی ایسٹی لاغوں کرے پھر سے غریب چھوٹے کاربار برباد ہو گئے سرط کے اوپر سب سے زیادہ لوگ سپائی ہمارے مارے گئے مہاراشترہ میں دو ہزار چودہ سے اٹھارہ تک سالے چودہ ہزار کسان خودکشی کرے نوجوانوں کو نوکری نہیں دیئے اس کے باوجود بھی ان کا آٹر بولتا ہے نہیں میں ان کوئی وڑ دیتا ہوں اور جب مندلس کی بات آتی تو بھولتے ہیں نہیں بھائی وڑ کٹ جائیں گے نا ارے وہاں کٹنگ نہیں ہو رہی یہاں کٹنگ کیوں ہو رہی پھر سمجھیں میری بات کو سمجھو میرے بھائی سمجھو وہاں کوئی نہیں بول رہا کانگریس کا ادمی بی جے پی کو نہیں بولتا تم اوٹ ڈیوائیڈ کر رہے ہمارے کیوں نہیں بولتے تم وہاں پر مگر جب مندلس کی بات آتی تو ہم سے کہتے یہ اوٹ کٹنے کو آیا وہاں اوٹ کٹ جا رہے سنتیس سے چموالیس فیصد ہو گئے الزام ہم پہ لگتا ہے مجھ پہ لگتا ہے یقینا جمہوریت ہے کیوں ہی کسی کو بھی اوٹ دے یہ جمہوریت کی خوبصورتی ہے مگر ڈیٹا اگر کوئی بات کہہ رہا ہے ڈیٹا اگر کوئی بات کہہ رہا ہے تو کیا ہے پھر اگر ڈیٹا کوئی بات کہہ رہا ہے تو کیا ہے بتائیا اچھا اور ایک بات آپ کے سمجھانے کے لیے یہ بولتے کہ ہم کھڑ رہے تو بی جے پیشو سے نہ جیتی اللہ سبحانہ وتعالی وہ بھی جھوٹ ثابت کر دیا کیسے جھوٹ ثابت کر دیا اور انگ آباد سے امتیاز جلیل کا انڈیٹ بنے جب امتیاز جلیل کا انڈیٹ بنے میرے پاس ہیدر آباد کو اور انگ آباد کے انتیس کارپریٹر آئے ہمارے جس میں پانچ دلیت آ کر بولے صاحب لڑنا ہے میں ان کے چہروں کو دیکھا میں بولا مقابلہ سخت ہوں گا تم تیار ہے صرف پچیس دن کا ٹائم ہے تو سب بولے نہیں لڑنا ہے ہم محنت کریں گے میں نے کہا بہت بڑی سیٹ ہے تیس سال کا شوسینہ کا امپی ہے تو سب نے کہا حسد صاحب آپ ہی تو بولتے نہ کہ خواب دیکھنا شروع کرو اپنے خوابوں کو پورا کرو ہمارا بھی خواب ہے کہ اور انگ آباد سے ہمارا امپی ہو میں نے کہا جاؤ میں تم کو تمہارا خواب پورا کرنے کی اجازت دیتا ہوں اللہ ہمارے خوابوں کو پورا کرے گا صرف پچیس دن کی محنت تھی پچیس دن کی محنت میں امتیاز جلیل نے شروع سینہ کے تیس سال کے امپی کو ہرا دیا تیس سال کے امپی کو ہرا دیا اب بتاؤ آپ کون ذمہ دار ہیں اس کا اوٹ ہم کاٹنے کا ہم پہ الزام لگاتے ہیں ہمارے کو بی ٹیم سی ٹیم بولتے ہیں مہر اورنگ آباد میں ہم نے شروع سینہ بی جے پی کو ہرایا پورے مہاراشترا میں پورے ہندوستان میں پورے بھارت میں موڈی کی لہر چل رہی تھی موڈی کا ٹوفان چل رہا تھا موڈی کی آنڈھی چل رہی تھی رسس کے لوگ بھارت میں زلزلہ پیدا کرنے کوشش کر رہے تھے مگر پورے بھارت میں دو مقامات ایسے تھے جہاں پر موڈی کی ہوا نہ آنڈھی چلی وہ ایک حیضر آباد دوسرا آپ کا مہاراشترا میں اورنگ آباد کیسے ہوا وہ متحد تھے اتحاد تھا اتحاد کی طاقت پر سب نے مل کر اوڑ دیا ہم نے کیا کہا اورنگ آباد جیتنے کے بعد کیسے ہوا دن ہوئے سی نے کہا کہ یہ مسلمانوں کی کامیابی نہیں ہم نے کہا یہ اورنگ آباد کے سیکلر ذہن رکھنے والے لوگوں کی کامیابی یقیناً امتیاز جلیل مسلمان ہے مگر اورنگ آباد میں سب نے اوڑ دیا دلک بھائیوں نے دیا ہمارے ہندو بھائیوں نے دیا مسلمانوں نے دیا اور سب لوگ تن تھے بیزار تھے تو اسی لیے میں آپ سے ارز کر رہا ہوں اب کانگریس پارٹی کا ڈاؤن فال شروع ہو چکا ہے اور کانگریس پارٹی کئیسی پارٹی ہے کہاں ہیں ان کے صدر سابقہ صدر آ رہے ہیں شولہ پور کونوں کہاں ہیں انہوں کدھر ہیں پیپر میں آیا چلے گئے ہم کیا ہیں ہم گاڑی میں آ رہے ہیں ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے کو درد ہے سینے میں ہم نائنصافی کو برداشت نہیں کر سکتے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں کانگریس پارٹی پارلیمنٹ میں کیا کیے کیا سولہ پور کے بچے ایٹی ایس پکڑ کے جیلو میں نہیں دالی ان کو جواب دو آپ کیا سولہ پور کے بچے ایٹی ایس پکڑ کے نہیں دالی ان کو میرے بھائی یہی پارلیمنٹ میں یو اے پی اے کا بل اللایا گیا انلافول ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ جس کو کانگریس نے لایا تھا اندرہ گانڈی کے زمانے میں جس کو چیدانبرم نے مضبوط کیا اور سختی پیدا کی اس میں میں مخالفت کیا کوئی نہیں سنے اب ایک اور ترمیم کر دی گئی کہ کوئی بھی لس جاری کر دی جائے گی اور اس لس میں کسی کا بھی نام لکھ کر کہا جائے گا کہ یہ ٹروریسٹ ہے ڈلی میں بیٹھا ہوا ہے کہ انسپیکٹر کسی کی جائدات کو ضب کر لے گا اس پارلیمنٹ کی بحث کو جا کر دیکھو آپ میں اور امتیاز جلیل اس بل کی مخالفت کیے میں اپنی تخریر وہاں پر کیا حتیٰ کہ جتنے پارلیمنٹ کے ممبر تھے سب بات میں آکے بولے کہ اس بحث میں سب سے بہترین تخریر ہوئے اسی تمہاری تھی میں اپنی تعریف کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں مگر آپ کو بتانا کیا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم نے پارلیمنٹ میں اوٹنگ کا مطالبہ کیا دیویزن پکارا تو کیا کانگریس پارٹی نے موڈی کے ساتھ اوٹ نہیں دیا اتنا برا سخت خانون اب اور سختی پیدا کر دی گئی کانگریس پارٹی نے ان کا ساتھ دیا موڈی کا اور آپ ہم کو بولتے ہم کو بولتے کہ ہم ملے وے پارلیمنٹ میں آپ یو اے پی اے کے بل میں آپ نے بی جے پی کا ساتھ دیا اور وہ ایسا خلیص خانون ہے ظلم ہے وہ اگر کسی کو پکڑے تو ایک سو بیس دن کا ڈیٹینشن ہے دنیا میں کسی ملک میں اتنا بڑا ڈیٹینشن نہیں ہے امریکہ میں دس دن ہے ایلین ایک میں برطانیہ میں اٹھاویس دن ہے رشیہ میں آٹھ دن ہے ہمارے وطن عزیز میں ایک سو بیس دن ڈیٹینشن ٹائم آپ اس کو تائید کیے بی جے پی کی ہم مخالفت کیے میں انتیاز جلیب جب ہم ووٹنگ کا مطالبہ کیے تو کانگریس والے ہس کے بولے او ایسی تمہارے پاس ساخت ہی نہیں ہے تم دو ہی ہو میں نے کہا کبھی تم اپنی آئینے میں تمہاری بدنما صورت دیکھیں تمہارے پاس کتے پچپنے خاموش ہو گئے ادھر سے بی جے پی والے پکار کے بولے اے او ایسی خالی دو ہے تیرے پاس میں نے کہا دو ہے مجھے معلوم مگر پچاس سال کے بعد جب یہ ہمارا دیس جس کو ہم گاندی اور بابا صاحب امبیتکر کا دیس مانتے ہیں یہ پچاس سال کے بعد اگر جس طرح سے بی جے پی اس ملک کو تباہی کے دہانے پر لے کا جا رہی ہے یہ ملک جب فاشس ملک بن جائے گا تو جب تاریخ لکھنے والا تاریخ لکھے گا تو کہے گا کہ ہاں ہندوستان کی پارلیمنٹ میں دو ایسے ایم پی تھے جس کو دنیا دیوانہ کہتی تھی انہوں نے اخل مندی کا کام کیا لوگوں کو وان کیا کہ دیکھو ملک کو بچالو لوگ نہیں سنے ان کی بات تو کم سے کم میں نہیں چاہتا کہ بوریخ جب تاریخ لکھے گا تو یہ نہ قیدے کہ او ایسی کی پارٹی نے اس ملک کو فاشس ملک سے نہیں روکا ہم نے کیا یہ کام پارلیمنٹ میں آج بھی کر رہے ہیں ٹرپل تلاک کا بھی لایا کیا بولے کانگریس پارٹی نہیں نہیں بل کی ہم تائید کرتے مگر وہ فلا سیکشن نکال دو آرتی آئی کا معاملہ آیا ارے ہر مسئلے پر بے باگ طریقے سے منلس تمہیں اندرگی کر رہی تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں آپ اپنے اوٹ کی حیمیت کو سمجھئے اور میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں پھر سے مجھے معاف کر دینا اگر آپ مجھے برا سمجھتے ہیں تو یاد رکھو تم اب اس ملک میں اکیلے ہو چکے ہو تم اب اس ملک میں اکیلے ہو چکے ہو میری بات کو یاد رکھو یہ اندھیری رات بڑی لمبی رہنے والی ہے میں ڈڑا کر تو ان سے اوٹ نہیں مانگ رہا ہوں میں سچائی اور حقیقت پر مبنی حالات تمہارے درمیان میں بیان کر رہا ہوں اگر مجھے اس پر تنخید کا نشانہ بنایا جاتا ہے تو بنایا جائے مگر میں جب تک زندہ رہوں گا سچ کو بیان کرتا رہوں گا اور سچ یہ ہے کہ اب ہم اس ملک میں اکیلے ہیں اور یہ رات لمبی ہونے والی ہے جو اس ملک کو ہم بیت کر اور گانڈی کا ملک مانتے ہیں وہ اب اس ملک میں اکیلے ہو چکے ہیں تم اکیلے ہو چکے ہو یاد رکھو اور اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ کانگریس کی بیساکیوں کے سارے سے میں کھڑے ہو جاؤں گا نہیں میرے بھائی اب تم کو کسی کے بیساکیوں کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی ذات پر توقع کرو اللہ پر بھروسہ رکھو اور اپنی طاقت کے بلبوتے پر کھڑے ہو کر ان ظالموں سے مقابلہ کرو یہ کام تم کو کرنا ہے اگر تم بار بار مڑ مڑ کر دیکھو گے اندھیرہ بہت ہے جب ایک چھوٹا بچہ چلتا ہے نا گلی میں اگر لائٹ نہیں ہے ویسے شولاپور کی گلیوں میں اندھیرہ بہت ہے لائٹ ہے ہی نہیں جب چھوٹا بچہ انہیری گلی میں چلتا ہے تو مڑ مڑ کے دیکھتا ہے موں میں انگلی ہوتی ہے کہ کوئی آ تو نہیں رہا ہے آ تو نہیں رہا ہے وہ حال ہمارا کر دیئے وہ حال ہمارا کر دیئے میرے عزیز دوستو بزرگو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ نفرت کی فضائیں اتنی بڑھ چکی ہمارے ملک میں اور اس کی مثال کیا ہے سنو اس کی مثال ہے جھارکن میں تبریس کی موت میں رانچی گیا تھا تبریس کی بیوہ سے جو ہماری بیٹی ہے شاہستہ جو بیوہ ہو چکی ہے اس سے ملاقات کیا ہماری بیٹی نے آ کر اپنے بھائیوں کے ساتھ مجھ سے بات کی اور مجھ سے کہا کہ تبریس کی موت کا انصاف ملنا چاہیے اور اسی صاحب آپ اٹھاؤ اس مسئلے کو میں نے کہا میں نے تو اٹھایا تو ان کے رشدار نے کہا کہ ست صاحب آپ جہاں کہیں بھی تخریر کرتے ہیں وہاں تبریس کو اٹھاؤ تاکہ دنیا تبریس کو نہ بھول جائے تاکہ دنیا تبریس کو نہ بھول جائے جس طرح دنیا موسین شیخ کو بھول رہی ہے میں تبریس کو نہ بھولنے دوں گا نہ موسین شیخ کو تم کو بھولانے دوں گا میرے بھائی تبریس کو چور سمجھ کر مارا گیا اور وہ ویڈیو جا کر دیکھو اس میں خصوصیت کیا ہے جب تبریس کو مار رہے تھے تو اس کا نام پوچھا تبریس نے کہا سونو 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 اس کے بعد اس کے غلطی سے موسے نکل گیا کہ اس کا نام تبریس ہے اس کے بعد ناتورام گھٹسے کی اولاد جو تبریس کو خوب مارا خوب اتنا مارا رات بھر مارے اور تکلیف مجھے اس بات کی ہے کہ خواتین کھڑے ہیں ماسوم بچے کھڑے ہیں بوڑے کھڑے ہیں کسی میں اتنی انسانیت نہیں تھی کہ کوئی جا کر ان شیعتین کو بولتے کہ رہے بس کر اس کو پانی پلا دے یہ کسی کے ماں کا بیٹا ہے یہ کسی کی کا شوہر ہے اس کی بیوی ہوں گی اس کے بھائی ہوں گے صبح میں حضرت پولیس آئی اور آ کر پولیس ٹیشن لے کر گئی اور وہاں پر بھی اس کو ملنے نہیں دیا بڑی مشکل سے شائستہ نے ملاقات کی تو تبریس نے دو ہی لفظ کہے کہ میرے کو پانی پلاو اور میرے کو اسپتال لکھ جاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا کوٹ کو لے کر گئے کوٹ میں ڈال دیئے اور اس کے بعد جیل جیل سے معلوم ہوا ایک دن کے اندر تبریس مر گیا اور جب تبریس کی موت کی ریپورٹ آئی تو معلوم ہوا کہ تبریس کے سر کی کھوپڑی تین جگہ پر فریکچر ہو گیا تھا اب بتاؤ آپ لوگ مجھے آ کر کہتے ہیں کہ تم فرخہ پرست ہو تمہاری زبان میں کڑواہت ہے اے ظالموں تمہارا ظلم میری زبان کو کڑوی کر دیا تمہاری یہ کہانیاں تمہارے یہ مار پیٹ میری زبان میں کڑواہت پیدا کر دیا میں کس مو سے کسی بات کروں بتاؤ اگر ظالم ظلم کر کے یہ سمجھ رہے کہ میں ڈر جاؤں گا تو یاد رکھو ڈر نام کی چیز میرے خریب نہیں آئے گی انشاءاللہ اللہ جب تک مجھے زندہ رکھے گا میں تو ہمیشہ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ میں تیرا محتاج تھا ہوں اور رہوں گا مجھے دنیا اور دنیا آلوں کا محتاج بد منع جس دن میں دنیا یہ اختدار کی ظالم کرسیوں پر بیٹنے والوں کا محتاج ہوں گا اللہ تو مجھے اس دنیا سے اٹھا لے میرے عزیز دوستو اور مزرگو اب بتاؤ سیکراللزم دلی میں ایک نوجوان بچے گلی میں جا رہے تھے بحث ہو گئی نوجوان بچے کسی نے اس کو خوب مار دیا وہ خون کی حالت میں اپنے گھر کو دوڑا امہ نے دیکھ کر ماں نے کہا کہ بیٹا کیا ہوا تو کہا جھگڑا ہوا بولی اتنا برا تجھے کیوں مارے تو بچے نے کہا امہ مارنے والوں نے سمجھا کہ میں مسلمان ہوں میرا نام ساگر تھا اور وہ امہ کے گود میں سر رکھ کر مہیں مر گیا جس کا نام ساگر ہے تین نفرت پیدا کر دیئے کس نے نفرت پیدا کیے کیا یہ کانگریس پارٹی کی ذمہ داری نہیں ہے کیا یہ بی جے پی کی راشتہ وادی کی شف سینہ کی ذمہ داری نہیں ہے آخر اتنی نفرت کیوں ہیں کہ ہم نے اس ملک کی آزادی کے لئے اپنا خون نہیں بھایا کہ ہم نے مہاتمہ گانجی کے ساتھ گھندے سے گھندہ ملا کر اینہ ریزاؤں کی لاتھیا نہیں کھائیں جیل کی صحبتوں کو برداشت نہیں کیا کہ اللہ مہ فضل قیرابادی رحمت اللہ لے نے پھانسی کے پندے کو نہیں چوما کہ ریشوی رومال کی تحریک میں ہمارے بزرگوں کو مالتا کی جیل کی صحبتیں اور مصیبتیں نے اٹھانی پڑی تو پھر کیوں نفرت مجھ سے یاد رکھو اسی لئے کہہ رہا ہوں اکیلے ہو چکے ہیں آپ اگر ابھی بھی تم میری بات کو نہیں سمجھو گے تو یاد رکھو میری بات کو کوئی آسمانوں سے یا زمین سے نکل کر کوئی آ کر تمہاری مدد نہیں کرے گا اگر تم اپنا تحافظ اپنی مدد چاہتے ہو تو ایک سیاسی طاقت بنو اور سیاسی طاقت بننے کا طریقہ صرف نعرے لگانا نہیں ہے سیاسی طاقت صرف شیر آیا شیر آیا کہ نعرے سے سیاسی طاقت نہیں بن جاتی سیاسی طاقت صرف جذباتی تخریر سے نہیں بن جاتی سیاسی طاقت ظالموں کے سام میں سر جھکانے سے نہیں بنتی سیاسی طاقت اس وقت بنتی ہے جب تم متحد ہو کر ایک کیس تاریخ کے دن اپنا ایک ایک کوٹ منلس کے حق میں استعمال کرو گے اور تم میری بات سن کے تھالیا مار بجا رہے ہو میں تمہاری تھالیوں کا محتاج نہیں ہوں میں صرف اس لئے کہہ رہا ہوں کہ میری بات تمہارے دل کے اندر چلی جائے میں بزرگوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ نے ستر سال اپنے دیواغ سے کام لیا اب میں آپ سے بھیک مان کر ہمارے بزرگوں سے کہہ رہا ہوں کہ ایک مرتبہ اپنے دل کی آواز اور ڈالو منلس کو جب اور انگاباد میں ہم ہرا سکتے شہر سینہ کو جب اور انگاباد میں ہم موڈی کے طوفان کو روک سکتے تو کیا مایوب بات ہے کہ سولاپور کے تینوں سیٹ پر منلس کا ملے کیوں نہیں کامیاب ہو سکتا آپ کر سکتے ہیں اور آپ کو کرنا بھی چاہیے اور پھر یہاں پر جو کانگریس کے امیدوار ہیں کیا کام کیے اببہ سی ایم چے ڈیڈی پیتا جی پورے ملا بند ہو گئے لمبی فیریس تے ریکارڈ کی جونہ گرنی یشون مل شولاپور شاردہ گرنی یہ کون میں من کرا کون من کرے آپ بتائیے آپ پورا ڈیم میں پانی بھر گیا مگر یہیں یادتا پانی پورا ڈیم بھر گیا اچھا ہمی دعا کی اللہ بارش برسا دے برسا دے برسا دے تو بعض لوگا زیادہ دعا کرے اب ابھی بھی ہو رہی ہم بل رہے بھائی ذرا کم کرو مانسون کو ذرا پچھے جانے دو مگر پانی نہیں ہر جگہ پر ناکام اچھا ہمارے وزیراعظم کے بارے میں بولے بغیر تخری ختم نہیں ہمارے وزیراعظم اور شیف سینہ شیف سینہ کا کیا ہے معاملہ خالی ہندو مسلم پاکستان ارے چودہ ہزار کسان مر گئے ہندو مسلم ارے غروزگار نہیں ہے پاکستان پاکستان ان کے موں کو نہیں دیکھتے ہمارے کو کیا کرنا ہو پاکستان سے بی جے پی والوں کو پوچھو ارے بھائی مہنگا ہی بہت ہوگئی ارے کشمیر سے تین سو ستر اٹھا جی ہے نا بی جے پی والوں کو جا کے بولو آپ ارے نوکریہ نہیں ملے تو بولے رام مندر کچھ بھی بولو اس کا یہ جواب اب تو حد یہ ہو گئی کہ امریکہ گئی تھی ہمارے پردان مندر امریکہ گئی تو ایسا لگا ٹرم کے ساتھ ہاتھ پکڑ کے ایسا چل رہے تھے ایسا لگ رہا تھا کہ سولاپور کی ایک خوبصورت روڈ پر دو عاشق چل رہے ہمارے 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 اب دونوں ہاتھ لگائیں کہ چیا بات ہے دونوں بھی ستر سال کے خریب ہو گئے پچھا یہ بچے کرنا ہمارے پکڑ کے سرکار ہے اور انہیں کیا کرا کچھ بھی نہیں دیا اندوستان کو ٹریڈ اگریمنٹ زیرو اس کے ایمپیاں کشمیر کے بارے میں بول رہے امریکہ کے ایمپی کشمیر کے بارے میں بول رہے اور آپ بول رہے کرم اب آپ دیکھ نا بی جے پی شیشن آئے بولیں گے تین سو ستار پاکستان ہندو مسلم ارے سب چھوڑو پیارے تمہارا ریکار کیا ہے پانچ سال کا بتاؤ کچھ نہیں کچھ بھی نہیں ہے اب کانگریس فارٹی کے پاس بھی کچھ نہیں ہے میں آپ سے پھر سے اپیل کر رہا ہوں اپنا اوٹ ضائع مت کر منلس کے امیدواروں کو کامیاب کر ہمارے تین امیدواروں کی کامیابی یقیناً سکل رزم کی کامیابی ہوگی آپ کے مسائل کے حل ہوں گے انشاء اللہ تعالی جس طرح امتیاز اور وارث پتھان مہراشترا کے اسمبلی کو ہلا کے رکھ دیئے آپ فاروخ کو کامیاب کرو انشاء اللہ تعالی آپ فاروخ کو کامیاب کرو میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ جو ہمارے لوگ جیل میں ان کو نکالیں گے انشاء اللہ نکالیں گے پورے بچوں کو میڈیا آلے غلط نہیں سمجھ نا بھوست لوگ جیل میں تو آپ سے گزاری سے اکیس تاریخ کو پتن کو دیں گے نہ بھائی پورے دیں گے نہ میرے بھائی وہاں بیٹنے والے ہاتھ ادھا کہ بھولو بھائی وہاں گزارش ہے میری آواز کو میرے پیغام کو اپنی ماں اور بہنوں تک پہنچائیے خوب دعا کریے خوب پینت کریے اور انشاءاللہ ہم جیٹیں گے یہاں سے ہمارا خاصدار ہوگا عامدار بھی ہوگا انشاءاللہ سلام علیکم